ہلو برٹس لیوٹس برٹس لیوٹس کیسے ہیں آپ سوالو ایم ایم انٹرٹیئنمنٹ میں خوش شام دیکھ آج میں آیا ہوں لاہور میں ایک بہت اچھے سیٹ اپ کے پر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے کافی چیزیں رکھینی ہیں اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں میں نے کہا ان کے پاس میں کچھ برٹس لینے آیا تھا دوست کے ساتھ تو میں نے کہا ان کی بھی ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ سے میں ان کو ملاتا ہوں اور ان کا نمبر بھی دوں گا ان کے پاس کافی چیزیں ہیں جس میں جاوہ ہے فنچ ہے اس کی کافی میٹیشنیں ہیں ان کے پاس اور اس کے علاوہ ان کے پاس لب بڑھتی ہیں ہم چاہیں گے کہ اسی ویڈیو میں اس کو کفر کریں اور آپ لوگوں کو دکھائیں جی اسلام رہے ہیں سلام علیکم جی بھئی کیا آلہ ٹھیک ہے میں کچھ اپنے والے میں بتائیں آپ نے کیا کیا چیزیں رکھیں اور کب سے یہ شہر کر رہی ہے اسلام علیکم جی بھئی میں نے جاوہ رکھی ہے اور فنچ میں میٹیشنز میرے پاس پڑی ہیں میرے پاس شاہف ٹیل ہے آول فنچ ہے اورنج فنچ لگی ہے یہ ساری میٹیشنز میرے پاس ہیں تقریباً میرے پاس یہ البائنوں کے لگے ہیں ریڈ آئیز کے پیر ڈیکینوں لگے ہیں کریمینوں لگے ہیں تو اس طرح ماشاءاللہ سارے ہوگو روموں بھی لگے ہیں آپ نے اپنا نام نہیں بتایا میرا نام جی تمسیل ناصر ہے تمسیل ناصر صاحب آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں مجھے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی بھائی مجھے مطلب یہ سمجھ لیں کہ میرا سیکنڈ سیزن ہے سیکنڈ سیزن جی تو آپ کے یہ جو سیزن گزرا ہے پیچھلا ہے یہ پہلا سیزن ہی ہوگا یہ سیکنڈ ہے سیکنڈ سیزن ہے تو پہلے سیزن میں آپ کو کیسا رہا ہے اس کا ایسپیرینس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے بہت اچھا میں نے پچھلے جب اس کو شروع کیا تھا تو میں نے تقریباً تین ایک لاکھ اس میں انویسٹ کیا تھا تو جس میں ایک لاکھ بیس ہزار روے کا یہ میرا شیڈ بنا تھا تو تقریباً ایک لاکھ ہسی ہزار روے کے برڈ آئے تھے میرے تو جو ماشاءاللہ میں نے پچھلے پچھلے فرس سیزن میں ہی تقریباً تقریباً مجھے ساڑھے چار لاکھ اربیہ پروفٹ آیا تھا اس میں سے یہاں کو کیسے زیادہ پروفٹ ہوئے ہیں بھائی سب سے زیادہ جو میری چیز بکی ہے جسے کہتے ہیں کہ ٹگٹ کی طرح چیز بکنا وہ ماشاءاللہ جاوہ بکی ہے اور سارے برڈ جو ہیں لاو برڈ یہ وہ سارے فینچ ہو گئی یہ مجھے بس کسی کو ادھر سے میں نے ایڈ لگایا اور دو تین دن میں ساری جاوہ بک گئی آن کے بعد کون کون سی جاوہ بڑی رہی ہے جاوہ میرے پاس وائٹ ہے سلور ہے اور گری ہے چلے آپ ان کا ہم شیڈ دیکھتے ہیں ان کا ایک اور شیڈ بھی ہے یہ جہاں پہ موجود ہے یہ دو شیڈ ہے پہلے ہم ان کا یہ شیڈ چلے ہم ان کا یہ شیڈ دیکھتے ہیں پہلے ہم ان کا یہ شیڈ کور کرتے ہیں پہلے ہم ان کا شیڈ دیکھتے ہیں اندر جا کے میں آپ کو ان کا شیڈ دیکھاتا ہوں آج ہے ہم اس وقت ان کی جاوہ بھی کلونی کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے ایک ساتھ ہی ساری جاوہ چھوڑی دیا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس کون کون سی جاوہ ان کو کچھ مجھے دکھائیں اور اس میں آپ نے کتنے پیر چھوڑے ہیں جاوہ گیا بھائی اس میں میرے پاس 50 پیرز ہیں 50 پیرز ہیں ہاں وائٹ سلور اور گری سب اکٹھے لگے ہیں وائٹ سلور اور گری سب اکٹھے لگے ہیں یہ جو آپ میں نے بھی جاوہ رکھی ہوئی ہے تو میں نے کٹی جگہوں پر دیکھا ہے کہ اگر آپ یہ وائٹ اور گری آپس میں لگا لیں تو اس میں پائٹ بن جاتا ہے پائٹ کی پرائز کم ہی ہوتے ہیں پائٹ کی پرائز چاہے کم ہوتی ہے لیکن اس سے ایوریج بہت اچھی آتی ہے ایوریج ماشاءاللہ جو آپ یہ اس کو گری کو بھی سات میں لگائیں سلور بھی لگائیں وائٹ بھی لگائیں اس سے جو ہے ایوریج بہت اچھی آتی ہے بچوں کی آٹھ آٹھ دس دس گیارہ گیارہ بارہ 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 بچے ماشاءاللہ میرے پاس آئیں اسی سیزن میں آپ کا یہ دوسرا کلچ چل رہا ہے یہ ماشاءاللہ فرس کلچ ہی ہے لیکن فرس کلچ میں بچے جو پہلے ریڈی ہو چکے تھے کچھ ستر اسی بچے تھے وہ سیل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی سو سوا سو ایک سو تیس بچے تقریباً پھر ماشاءاللہ سیل کے لیے رہے ہیں تو یہ بلڈ لائن ماشاءاللہ آپ کی بڑی سٹونگ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بھی آپ اس بلڈ لائن کے ذریعے شوق کروائیں گے بلکل جی کیوں نہیں ظاہر ہے کوئی چاہے میرے پاس تو ماشاءاللہ جتنے بھی آتے ہیں جو تھوڑا بہت تجربہ مجھے جو علم ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کو دے سکوں بتا سکوں کہ جیسے جیسے کیونکہ جب میں نے یہ شروع کیا تھا میں خود میرے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں مہا میں صرف وائٹ دے دو ہم وائٹ کی لگانا چاہتے ہیں بھائی میرے وائٹ میں جو اس کی بلڈ لائن اتنی سٹونگ ہوتی نہیں ہے وائٹ ٹو وائٹ آپ لگا لو تین چار بچے اس سے زیادہ وہ نہیں پالتا ہے مجھے جب میں نے یہ شروع کرنے لگا مجھے ایک اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے اچھا مشورہ دیا اس نے کہا کہ آپ نہ سب مکس کر کے لگاؤ اس سے آپ کو ایوریج بہت اچھی آئے گی میں نے ماشاءاللہ شروع کیا الحمدللہ مجھے بہت اچھی ایوریج آتی ہے اور اس میں یہ بھی ایک بات ہے سم ٹائم ڈیمانڈ آ جاتی ہے وائٹ کی سم ٹائم ڈیمانڈ آ جاتی ہے سلور کی تو وہ مطلب اگر آپ نے ایک ہی برڈ لگایا ہے تو ڈیمانڈ آ گئی ہے دوسرے برڈ کی تو پھر آپ کیا کرو گے اس وجہ سے الحمدللہ میں نے تینوں ہی کٹھے لگائے ہیں کوئی بھی ڈیمانڈ آتی ہے ماشاءاللہ میں اسے پوری کر دیتا ہوں تو اس ٹائم آپ کے پر کتنے کس کس کے پیر کے بچے پڑے ہوئے ہیں جو آپ سینٹ کے لیے موجود ہوں گے میرے پاس اس ٹائم ماشاءاللہ وائٹ سلور اور گری تینوں کے بچے پڑے ہیں تینوں کے بچے پڑے ہیں ہاں جی اور ماشاءاللہ آپ آؤٹ آف لہور بھی کر دیں گے لہور سے باہر بھی دھیجتے دیں گے کارگو کروا دیں گے کارگو میں نے کبھی کروایا تو نہیں ہے کیونکہ میں بلیو رکھتا ہوں کہ یہ جاندار چیز ہے جو کوئی آئے وہ خود سے دیکھ کے اپنے پسند کے برڈ لے کے جائے اس پہ ذرا مجھے بھی تسلیح ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ آیا اپنی مرضی کے جیسے دیکھو نا آپ آئے ہو آپ اپنی مرضی کا برڈ نکال کے لے کے جاؤ نہ آپ کو رہے گا کچھ شک نہ مجھے رہے گا اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس کے میں بوکس لگائے ہیں جی بھائی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نیو فینسیر کو کیا مشورہ دیں گے کہ بوکس میں اچھی بریڈ ہوتی ہے یا کجھے کے اندر ہوتی ہے بھائی یہ اب میں آپ کو اس میں سے دکھاتا ہوں بہت سارے ایسے ہیں اس میں کہ انہوں نے ڈبل ڈبل اپنے وہ بنائے گھونس لے ایک طرف سے اگر وہ مطلب بچے دے کے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں دوسری طرف ان کے بچے آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ریڈیو بوکس جو ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھے نا ایک آگے بنائے ایک ادھر بنائے گھونس لہا اچھا یہ دو دو بنائے ہیں ایک ادھر اہا ہاں ادھر بچے دے کے جب وہ پا لے گا تو تب وہ ادھر آ کے اگ لے کر دے گا پھر اسی طرح مطلب وہ چلتا ہے اور کجھے کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا کجھے کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا مجھے اس سے بہت اچھا حرزل ملے ریڈیو بوکس سے مجھے بہت اچھا حرزل ملے اس سے آپ نے یہ کچھ دکھائیں کہ انڈے بچے نکلے رہے ہیں کسی بوکس کے اندر انڈے بچے تو ماشاء اللہ آئے ہیں میں سامنے تو دیکھ رہا ہوں کہ کافی بچے ماشاء اللہ باہر نکلے رہے ہیں اگر یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ گرے سلور وائٹ کے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں کافی بچے باہر آپ کے زیادہ تر باہر ہی آگے ہیں ہاں جی وہ یہی ہے نا کہ اب یہ کلچ پورا ہو چکا ہے آگے ماشاء اللہ انڈے آگے ہیں آپ نے کم لگائے تھے کو بھائی میں نے یہ بوکس لگائے تھے 15 اگرسٹ کو 15 اگرسٹ کو ہاں جی اچھا آپ جاوہ کو کھانے میں کیا دے رہے ہیں اس کو کیا سوفٹ فوڈ دے رہے ہیں اور سوفٹ فوڈ میں بھائی میں انہیں ایک بریٹ دیتا ہوں ساتھ میں مورنگا پاورڈر ساتھ میں ابلے چاول تو اسی طرح مطلب سبزیاں مکس کر کے پالک ہے لوسن ہے اس میں میتھی ہے اس طرح مطلب مکس کر کے سارا دیتا ہوں یہ ہم نے دانے کا بڑا اچھا بنایا ہے بھائی یہ کیسی ہیں یہ بیج میں سراک ہوئے ہیں ہاں جی یہ ہمارے بتائیں ہمیں بھی ہاں یہ ایک میرا فرینڈ ہے اس نے مجھے بنا کے دیا تھا یہ بڑا اچھا مطلب سسٹم ہے اس میں دانہ میں ڈال دیتا ہوں تو ادھر سے دانہ کھا کے یہ نیچے پھر ساری ویسٹ آ جاتی ہے چلیں ہم اس کے لئے ساتھ والا شہر کرسکے پر چلتے ہیں اس میں انہوں نے کافی فینش اور مٹوشن ویرا بھی رکھتی لیا ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ان کے برل میں باپی سکروں گا ہوگی ہے آپ لوگ کسی کو بھی جاوہ کی ضرورت ہو ماشاءاللہ کتنے پیس ہوں گے آپ کے پاس جاوہ کے کوئی ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ میرے پاس ایک سو بیس تیس بچے ہیں ایک سو بیس تیس بچے کے قریب ہیں اور میں نے کہا اپنے سانسیر اپنے سسکرائبر کے لئے میں دکھاؤں آپ میرے سے کافی پوچھ رہے تک تو یہ جاوہ ہو تو میرے پاس ابھی ٹائم ہے آپ نے اگر لینا ہے تو یہ لہور میں ہیں ان سے حضافتہ کریں ان کا نمبر اور ایڈرز میں ویڈیو کے اند میں آپ کے پاس شیئر کروں گا اب میں چلتا ہوں ان کے ساتھ والے شیٹ پر یہ ہے ان کا ساتھ ہی ایک شیٹ بنایا ماشاءاللہ میں انہوں نے کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور جس میں فنچ ہے اور میرے یہ ڈف بھی نظر آ رہی ہے چلیں میں ان کے ساتھ والے میں جا کے آپ سے بات کرتا ہوں اب میں ان کے دوسرے ساتھ ان کا ایک شیٹ بنایا ہے اس کے اندر آ گیا ہوں اور اس میں انہوں نے شوک کیا ہے فنچ کا اور کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں فنچ میں کافی مٹیشنیں مجھے نظر آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے جو باکس بڑا ہے اور یہ کہتے ہیں پنجرے بھی انہوں نے بہت اچھے لگائے ہیں آپ نے کیا کیا رکھا رہا ہے ادھر میرے پاس ماشاءاللہ شاف ٹیل پڑی ہے اورنج کے پیس پڑے ہیں تو اسی طرح ماشاءاللہ اول پڑی ہے میرے پاس ادھر ہیٹ بینگلہ ہی ہے پھر ساری فنچ میں امیٹیشن زیبرا فنچ میں امیٹیشن اگر چاہیے ہو تو مل جائیں گے ماشاءاللہ ان کے بھی سب انڈے بچے آئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ابھی ہو رہے ہیں اور آٹھ دس دن میں انشاءاللہ انڈے بچے یہ تو میرے پاس ہے بیچ میں پاس ہے فان کی فان کی فیمیل لگائی ہے اور سپلٹ کا میل فان کے سپلٹ کا میل آئی ہے اور نیچے لگا ہوا ہے یہ کونسے پیچ ہے یہ کونسی ہے یہ اسے فینسی فلوریڈا کہتے ہیں فینسی فلوریڈا اور ہوتا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں اسے ہی فینسی فلوریڈا کہتے ہیں ماشاءاللہ بچے لکھنے میں ہیں تو یہ بچے مل جائیں گے ہمیں ہاں جی یہ بچے ماشاءاللہ سب کے نکلے ہیں آئے ہیں تقریباً کسی کے بوکس کے اندر ہیں کسی کے باہر آگئے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ سب سیل کے لیے ہیں تو یہ ابھی عام نے علیدہ نہیں گئے تو کب تک علیدہ کریں گے ہیں میں پروپر جب تک بچہ سیلف نہیں ہو جاتا خود سے کھانے پینے نہیں لگ جاتا اپنی چونچ ہاف سے زیادہ کلیئر نہیں نہ کر لیتا تب تک میں بچوں کو علیدہ نہیں کرتا ہوں اس سے آگئے وہ کتنی مچوش ہیں ہوں گے کہ کوئی مجھے تو لگ رہا ہے کوئی ماشاءاللہ ستر اسی کے قریب آپ کے پاس اس میں بھی پیائن پڑے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ اس سے زیادے ہی ہیں اچھا اس میں ایک اورنج پینچ بھی ہوتی ہے وہ کونس کے یہ ہے وہ ہاں جی یہ اورنج کا میل ہے اور اورنج کی فی میل ہے تو ہاں نے انہیں کیوں نہیں کالونی میں لگایا ہے یہ کالونی بڑھنی ہے میں نے کالونی لگائی تھی بھائی لاسٹ یئر میں نے ان کی کالونی ہی لگائی تھی لیکن میرے پاس وہ کامیاب نہیں ہوئی کالونی مطلب وہ کافی بڑا میں نے بنایا تھا فیفٹی سکسٹی پیئرز رکھے تھے تو وہ کامیاب نہیں ہوئی پھر میں نے اس لیے ان کو کیج بائی کیج لگایا آپ نے انہیں کیا سائز دیا بھائی یہ بھائی کیا سائز ہے کھانے کا ڈیڑ 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 اور دو ڈی پیئر یہ آپ کریں آئیڈیا ہے ہاں جی بلکل بیسٹ آف انچ کے لیے یہ کونسا ہے یہ 3 ڈی ہے یا 2 ڈی ہے یہ 3 ڈی ہے یہ 3 ڈی ہے ہاں جی 3 ڈی ہے یا آپ نے کترے کا پرچیس کیا تھا میں نے تو کوئی یہ میل صرف لیا تھا فائف تھاؤزنڈ کا تو فی میل میرے پاس تھی تو بس تو اسی طرح ہے ابھی بچے اس کے نکلے ہیں انشاءاللہ یہ آول فنچ لگی ہے میرے پاس بینگلائز بھی آپ نے رکھی رہی ہیں ہاں جی بینگلائز بھی ہیں تو آپ یہ پرچیس کرتے ہیں انڈوں کو ہاں جی ماشاءاللہ بینگلائز میرے پاس پندرہ بیس پیر لگے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اورنج کا پیر ہے یہ بہت تیارا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کا اورنج اورنج کا بیند ہے یہ کرسٹک ماتی ہے ہاں جی ان کے بچے لکھنے ہیں آپ کے پاس ہاں جی ماشاءاللہ اس کے بھی بچے آئیں ہیں تو یہ ہمارے اگر کسی کو چاہیے ہو تو مل جائیں گے انشاءاللہ یہ اورنج کا آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے آج کل بھئی مانگ ہوئی بھی اورنج کا ریٹ بھئی ابھی مجھے اتنا کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن 13000 رپے کا تو ہوا ہے اس جو میں نے نوٹ کی ہے بس وہ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی سیل کرنا شروع نہیں کیا یہ صحیح 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 یہ بھی آپ نے رکھی یہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ آپ نے کیا لگایا یہ سارا میرا نا اس کا سیٹ اپ ہے یہ جتنے ہاں جی یہ آٹھ اور چار مجھے دو لگا دیں آپ بچے پار لیتے ہیں دو میل بھی لگا دیں تو وہ بھی بچے پار لیتے ہیں اور یہ جاوہ کے بھی بچے پار لیتے ہیں الحمدللہ جاوہ کے بھی آہ بچے یہ ایسے پالتے ہیں کہ جب بچے نکل آئے نا جب چھوٹے سائز میں بچے ہوں دو یا تین دن کے تب بچے اٹھا کے انہیں دے دیں آپ یہ ماشاءاللہ سے ان کو پال دیتے ہیں اچھا آپ نے یہ دف کا بھی شوق کیا ہے ادھر یہ کونسی دف ہے دف میرے پاس یہ پائٹ دف لگی ہے ساتھ میں اس کے وہ سلور کی فی میل ہے اور یہ والی دف یہ ریڈ پائٹ لگی ہے میرے پاس انہوں نے ماشیلنڈے دی ہے میرے پاس ہاں جی ادھر سے دھوپ آ رہی ہے جسے آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اب اس کا معذرت ہونا تھا آپ کو یہ ہم نے کیا بچے علاہدہ کیے ہیں یہ بچے جو ہیں وہ سارے پھر جو نکل آتے ہیں بلکل جو ٹھیک سیلف ہو جاتے ہیں وہ پھر علاہدہ کر دیتے ہیں تو دف کے بھی بچے آگے کسی کو چاہیے ہو تو مل جائیں گے دف کے بھی بچے ماشیلنڈہ نکلے ہیں سب سے مہنگی دف کون سی چل رہی ہے میرے پاس تو اس ٹائم جو سب سے مہنگی ہے وہ ریڈ پائیڈ ہی ہے ویسے اس میں سلور پائیڈ وہ بلو پائیڈ وہ ایسے کوئی ہیں لیکن میرے پاس جو سب سے مہنگی ہے وہ یہ ریڈ پائیڈ ہی ہے سنے میرے جانتا ہے کہ پتہ لگا ہے کہ دف جو ہے گرمیوں کا بیٹ ہے یہ دھوپ میں اس کو بہت ضروری ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ اچھی بریڈ کرتا ہے ہاں جی یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن سردیوں میں بھی آپ اسے اگر رکھتے ہیں نا دھوپ کے سامنے تو سردیوں میں بھی ماشا اللہ یہ اچھا ہے ٹیمپریچر مینٹین کرو تو ماشا اللہ سردیوں میں بھی چلتا ہے یہ کلچ کتن دے میں پورا کل ہے تو دو انڈے تو یہ دیتے ہی دیتے ہیں ہاں جی دو انڈے دیتے ہیں یہ کتن دے میں بچہ پال کے دوبارہ انڈے دے دیتے ہیں یہ تقریباً آہ 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 ٹیس سے چالیس دن کے درمیان درمیان یہ اپنا سیلف کر کے بچے کو نکال کے آگے سے نیو لیں گے یعنی کہ کبھلتر والا حساب ہے ہاں جی بلکل بلکل اور آپ یہ کون سیاں فنج رکھتی ہے اس کی یہ کالونی میں رہی ہے آپ نے چھوٹی سی ہاں جی یہ بھی میں نے لہدہ لہدہ لگائے تھے یہ سنو وائٹ ہے ساری تو لیکن یہ لہدہ نہیں چلے پھر میں نے ان کو سب کوئی کٹھا کر دیا یہ کوئی چار پانچ پیر ہیں اب ماشا اللہ سے یہ نیسٹنگ انہوں نے پکتے ہیں اس نے فیمیل اور میل کا کیسے پتا چلتا ہے ان کی چونچ سے ہی پتا چلتا ہے چونچ زارہ وہ دارک ہوگی وہ میل ہوگا جو لائٹ ہوگی وہ فیمیل ہوگی ان کے بھی بچے لگے ہیں انڈے بچے دیئے میں ہوں گے نہیں ابھی میں نے ریسنٹلی ان کو ادھر شفٹ کی ہے تو نیسٹنگ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے بس آج کل میں انشاءاللہ ان کے آجیں گے آپ نے لب بڑڈ بھی رکھتے ہیں تو ہم لب بڑ بھی آپ ہمیں شوق کروائیں اس میں آپ کون کون سے لب بڑ رکھتے ہیں کیونکہ آج کل لب بڑ کی تو بہت دماند ہوئی ہے تو تو پتہ لگے کیا آپ کے پاس لب بڑ ہیں جی بھئی لب بڑ ہیں تو صحیح لیکن میرا کوئی لب بڑ کے ساتھ تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا میں نے لاسٹ یئر بھی لب بڑ مشکل سے بیچا ہے اور فنچ ماشاءاللہ یہ جاوا فنچ جو ہے سب سے بیسٹ میں اگر کہوں کہ جو میرے پاس چیز جلدی سے بکی ہے وہ صرف جاوا ہے جاوا میں نے ادھر سے ایڈ لگائی دو تین دن میں سارا سیل ہو جاتا ہے لب بڑ کی ایڈ لگا کے چھوڑ دو پھر اس کو دو سے تین ہفتے بھی لگ جاتے ہیں اچھا جو میں اس ٹائم میں آپ سے نمبر بھی لے لیتا ہوں اور اپنی لوکیشن بھی پوچھ لیتا ہوں اور کب تک کس ٹائم پہ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ چیزیں بتا دیں آپ کا نمبر کیا ہے کسی پھر کوئی موصلہ نہیں کسی پھر بھی ٹائم فون کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں فون آجائے پھر وہ پک کر کے پھر آگے بندہ کر لیے پہلے بتایا مجھے کہ زیادہ اچھا ہوگا کہ بندہ خود آ کے لے اور اپنی پسند کا لے کے جائے یہ یہ ذرا مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور جو لے کے جاتا ہے نا اس کی بھی ذرا تسلی رہتی ہے اس میں کہ آر میں اپنی مرضی کا بر لے کے آیا ہوں اس میں ذرا اور اچھا بندے کو فیل ہوتا ہے کیونکہ کارگوں میں خودانہ خاصتہ جان تو ہے نا پرندہ بلکل بلکل کوئی پتہ نہیں چلتا ہاں جی وہ پھر جا کے پھر گلہ بن جاتا ہے کہ آر پتہ نہیں اگلے بندے نے صحیح چیز دیا یا کیسے دیا وہ پھر اس وجہ سے میں نے کبھی کروایا نہیں ہے لیکن کچھ زیادہ برڈ ہو تو کروانے بھی پڑ جائیں تو کوئی اشو نہیں ہے وہ بھی کروا جائیں نہیں چلے اب ہم نے اگلے چیز دیا چلتا ہوں